سلی اللہ جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے خواب میں گرہ دید آقا کی ہم غلاموں کی عید ہو جائے ہم قودے سلام کرتے ہیں جانور احترام کرتے ہیں میرے آقا کے ایک اشارے پر سنگرے سے کلام کرتے ہیں آپ کہو گے مولانا کئی پتھر بھی کلام کیا جرتا ہے میں کہوں گا ہاں ہاں پتھر کلام کیا کرتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت شمع بسمِ ہی دایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پہاڑی سے گزر رہے ہیں صحابہ اکرام آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اچانک آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ صحابہ اکرام کے کانوں تک یہ صدا پہنچی صحابہ اکرام بے چینوں بے قراری کے عالم میں آگئے اور بے چینوں بے قراری کی عالم میں آنے کے بعد ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیکہ صلاة و تصریم آواز تو آ رہی ہے پر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے صدا تو آ رہی ہے صلاة و سلام کی پر آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا ہے تو سنو مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا تھا ہم غریبوں کے غم گسار میں ارشاد فرمایا تھا نائی بے پروردگار میں ارشاد فرمایا تھا نکی مدنی تاجدار میں ارشاد فرمایا تھا اے میرے غلاموں سنو سنو یہ پہاڑی جو آپ دیکھ رہے ہو ارز کیا رسول اللہ علیہ کا صلاة و تصریم ہاں یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں کہا اسی پہاڑی پہ ایک پتھر ہے پتھر وہ پتھر تمہارے نبی مجھ محمد عربی پہ درود پاک پڑھ رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے جانور احترام کریں پتھر درود پاک پڑھے یہ دو پیر کا بھیڑیا کلتا ہے مولانا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا مصطفیٰ جانِ رحمل پیلاک و سلام شمِ بسمِ ہدایات پیلاک و سلام میں نے کہا نادان تُو نے کلامِ پاک کی آیتِ کریمہ کی تیلاوت نہیں کی وفرازِ قرام بیٹھے ہو گئے ہیں آپ کہیں گے مولانا وہ کونسی آیت ہے تو سنو اللہ کے پیارے حبیب تانہِ غجوب صلی اللہ علیہ وسلمہ پر نازن ہونے والی مقدس و متاہر کتاب میں خالی کے کائنات نے ارشاد فرمایا انہوہا علا کل نشائن قدیر اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَنَائِكَتَهُ وِسْقَلُونَ عَلَى النَّبِكِ یَا عَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیاری مخلوق یعنی ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑو عالی حضرت کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں گے وہاں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیٹ کے درود پاک پڑو کھڑے ہو کے پڑنا شرک ہے لیٹ کے پڑنا شرک ہے محفل میں پڑنا شرک ہے عطایات میں پڑنا شرک نہیں ہے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے رب نے مطلقن فرمایا ہے اے ایمان والو میرے پیارے حبیب پہ تم بھی خون خون کرو دے پاک پڑو سبان اللہ بے شک سبان اللہ زندہ باز زندہ باز سبان اللہ بے شک سبان اللہ یہ کہیں پہ ذکر نہیں کیا ہے کہ بیٹھ کے پڑو یا خیو کے پڑو کونے میں پڑو یا میدان میں پڑو مطلقن ہے مطلقن کا مطلب یہ ہوا جہاں سننی اچھی جگہ دیکھے گا اپنے نبی پہ پڑے گا مصطفی جانی رحمت پڑھ لو یار مصطفی جانی رحمت شم بس میں ہدایات نو شہ بس میں جنات کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پھیجے سم ان کی شوقہ پہلاکوں سلام اور جمیل قادری نے یہاں تک فرمایا ہے اے شہنشاہ مدینہ السلام زینتِ عرشِ معلہ السلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دروب ارے ہے فرشتوں کا وظیفہ سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ